ہلو دوستو انجل بیوی چینل میں آپ سب کا سوگت ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جب سے نیا آشی تیواری کی سگائی ہوئی ہے تب سے ہی لوگوں کے بیچ میں ایک کانٹرویسی بنے ہوئی ہے کافی لوگ ان کے خلاف بھی ہو گئے ہیں اور جو ان سے بار بار یہی چیز پوچھنا چاہتے ہیں کیوں کیوں انہوں نے اس طرح سے ڈیسیزن اپنے زندگی میں جو لیا ہے شادی کا بے شک ان کا پرسنل ڈیسیزن ہے لیکن آخر کیوں وہ لوگوں کو اس طریقے سے بیف کو بنا رہی ہیں کیوں لوگوں سے سمپتی لینے کے لیے انہوں نے اپنے پہلے ہزبین کا نام یوز کیا اور یہ چیز چھپا کر رکھی کہ جو ان کے ہونے والے اب ہزبین ہیں سمیت محل ان کے بارے میں انہوں نے پہلے سے لوگوں کو نہیں بتایا اور بلکہ پہلے سے ہی دو سال پہلے ان کے ایک ویڈیو میں سمیت محل کو دیکھا گیا تھا لوگ جو ان سے بہت پیار کرتے تھے انہیں بہت رسپیکٹ دیتے تھے انہیں ایک کتاب دے رکھا تھا آئرن لیڈی کا اب وہی لوگ ان سے سوال جواب کر رہے ہیں کہ آخر وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو بنا وٹی کیوں دکھا رہی ہیں کیوں وہ لوگوں کو بے کو بنا رہی ہیں اگر وہ سچ میں پرادی کرنا چاہتی تھی تو وہ اپنی مرجے سے کر سکتی تھی وہ اناؤنس کر سکتی تھی کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ ان کا پرسنل دیسیزن ہے لیکن جس طریقے سے وہ لوگوں کو بے کو بنا رہی ہیں لوگوں سے سبتی لے رہی ہیں یہ چیز لوگوں کو بہت ہی زیادہ کھل رہی ہے اس کی وجہ سے ایک کروپ ایسا ہو گیا ہے جو ان کے بلکل خلاف ہو گئے ہیں اور اکثر ان کے لیے گلت گلت باتیں کہتے ہیں اور کئی طریقے سے ان کے لیے ریاکشن بھی دیے جارے ہیں جی ہاں آپ سب جیسا جانتے ہیں کئی ریاکشن چینل بھی ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ جب سے نیہا آشش تیواری ان کے بھائی نے ریاکشن چینل والوں پر اور ان لوگوں پر جو ان کے بارے میں کچھ بھی بات کہتے ہیں یہ کرتے ہیں ان کے خلاف سبت کارواہی کی بات کہی ہے اور اس کے علاوہ اپنی ماں کے ذریعے بدباؤں کی بات کری ہے اس سے لوگ تو اور بھی زیادہ ان سے کھوا ہو گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے اگر ان کے دل میں چور نہیں ہوتا تو وہ اس طریقے کی کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ سچی ہیں اگر ان کے جیون میں کچھ ایسی گلت بات نہیں ہے تو انہیں اتنا فرفڑانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں اتنی تکلیف ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ شوشل میڈیا پہ ہیں آپ ایک پبلک پلیس میں ہیں آپ اپنی لائف کو کھول کر وہاں پر دکھا رہے ہیں اپنی زندگی کی ہر ایک بات کو ایک ایک چھوٹے چھوٹے پہلو کو جسے آپ چاہتی ہیں پبلکلی آپ دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اور ایسے میں جب کوئی ریاکٹ کرتا ہے یا جب کوئی کے لیے آپ سے سوال جواب کرتا ہے تو آپ اتنا زیادہ تل میں لا جاتے ہیں آخر آپ پبلکلی کو جب اپنا سپورٹر سمجھتے ہیں تو ان کی باتوں سے ہی آپ کیوں اتنی کھپا ہو جاتے ہیں کیوں آپ کو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ سے کوشن کر رہے ہیں آپ کو کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یوٹیوب آپ کا فیملی ہے آپ سبسکرائبر جو بھی ہیں آپ کے چانے والے جو بھی ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ انہیں اپنی فیملی کی طرح مانتے ہیں تو اگر کوئی فیملی میں آپ سے کچھ پوچھتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو کیا آپ اس طریقے سے پلٹ کر وار کرتی ہیں اس طریقے سے غلط انہیں جواب دیتی ہیں یا بددوائے دیتی ہیں اس چیز سے لوگ بہت زیادہ خفا ہیں اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی سمپی تھی انہوں نے اپنے پہلے ہزبن آشیز جی کے نام پہ لی تھی وہ بہت ہی بری بات ہے بہت ہی غلط بات ہے نہا آشیز تیواری اس چیز کو کئی بار کلیر کر چکی ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی آشیز جی کا نام اپنے نام سے نہیں ہٹائیں گی اگر انہیں اپنے پتی سے اتنا ہی پیار ہے اتنا ہی وہ انہیں ریسپیکٹ دیتی ہیں تو جو بھی لوگ سوال کرتے ہیں ان سوالوں کا بھی انہیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ سو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سو طرح کی سوچ ہوتی ہے آپ کسی کی سوچ کو بدل نہیں سکتے لیکن لوگوں کی سوچ کو سن کر یا ان کے وچاروں کو سن کر اپنے آپ میں اس طریقے سے تلملانا اپنے آپ میں ایک غلط نظریہ کو دکھاتا ہے کیونکہ انسان جب پبلکی کوئی بات کہتا ہے یا کسی دوسرے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے اندر اتنا بھی صبر ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کی وچاروں کو بھی سن سکے جان سکے کیونکہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں ہر کوئی آپ کا سپورٹر ہی نہیں ہو سکتا ہے کئی لوگ ہوں گے جو آپ کے نیگٹیو کمنٹ کرنے والے ہوں گے جو نیگٹیو سوچیں گے کیونکہ بڑھتے ہوئے انسان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کئی لوگ پیچھے دھکے لیں کئی لوگ آپ کو پیچھے کھیچنے کی کوشش کریں لیکن یہ چیز آپ پر depend کرتی ہے کہ آپ کس طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو اس پر پیسکولی ہینڈل کریں گے تو ابھی آپ وہ آئرن لیڈی بنے رہیں گے لیکن آپ ان چیزوں سے تل ملا جائیں گے اپنے ویوار میں ایک ایسا آچرن لے کے آئیں گے جو لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو ضرور ہے کہ جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہی آپ پر پرشن چن لگائیں تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ نیا آشی تیواری جو اپنی ایمیج کو اب تک بنا رہا تھا انہوں نے اس کو آگے بھی بنا کر رکھیں کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے انہیں آئرن لیڈی کا خطاب ملا ہے وہ اوبر قرار رہے اور وہ کسی بھی طریقے سے اس خطاب کو نہ گوائیں اپنے ویوار سے اپنے آگے کی لائف سے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہے اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ